اگلا موضوع جو آپ کے سامنے اسی اقبا سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت امار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگے تھے پیچھے سے اونٹوں پر سوار حملہ کرنے والوں نے حملہ کرنا چاہا اور حضرت امار نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا اور پھر جب وہ لوگ گھبرا کے پیچھے گئے جو تیرہ یا چودہ یا بارہ یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ افراد تھے تین نے عذر پیش کیا کہ ہم نے ندہ نہیں سنی تھی اور ہمیں ان لوگوں کے علم بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کے ارادوں کو بعد میں دیکھنے کے بعد بھی ان پر حملہ نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں ان کا نہیں پتا تھا تو یہاں پر اگر وہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ آپ کو نہیں پتا تھا مان لیا آپ کو ان کی نیت کا نہیں معلوم تھا مان لیا لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امار پر یہ حملہ کر رہے ہیں حضرت امار ان کی سواریوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اور آپ کو ان کی نیت کا اب تو پتا چل گیا آپ اس وقت حملہ کرتے تھے آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی انہی میں سے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ امار آپ نے کسی کو پہچانا تو عموماً ذکر ہوا کہ میں نے عموماً سواریوں کو پہچان لیا تیس ہزار کی فوج میں سے سواریوں کو پہچاننا کچھ سادہ معاملہ نہیں ہے یعنی یہ ایسے افراد تھے جو حضرت امار ان کی سواریوں کو بھی پہچانتے تھے تو بدایا و نہایا آپ کے سامنے ہے جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر ون ایٹی سون اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا میں نے عموماً ان کی سواریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے یہ ہے بدایا و نہایا کا موضوع اب دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے مجمع الزوائد کا جلد نمبر چھے اور یہاں پر واضح ہے کہ میں نے عموماً رواحل کو پہچان لیا یعنی اونٹوں کو ان کی سواریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے دلائل و نبوہ میں سفر نمبر پانچ میں ذکر ہوا اور یہ آپ کے سامنے ہے اب وہاں پر موضوع ہے حضرت امار کا یہاں پر سوال ہو رہا ہے حضرت امار سے تو یہاں پر سوال کیا ہوا کیا امار آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا میں نے فلان اور فلان شخص کی سواری کو پہچان لیا یہاں پر یہی موضوع ہے کہ حضرت امار بھی پہچان گئے اور حضرت حضیفہ بھی پہچان گئے اور انہوں نے نام بھی لے دئیے رسول اللہ سے تھوڑی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم سے فلان فلان نام لے دئیے اور بعد میں بھی انہوں نے یہ نام خاص حساب سے لیے لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ کھل کے یہ باتیں نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے یہ سارا موضوع انشاءاللہ بات میں آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ اپنی جان کو بچانا تمہارے بعد حالات میرے بعد حالات خراب ہوں گے تفصیل سے انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا تفصیل در منصور جل نمبر سات سورة توبہ کے زمن میں صفحہ نمبر فور فورٹی ایٹ اور اس کے بعد فور فورٹی نائن میں ہائلائٹ کیا ہوا ہے قَالَ النَّبِيُّ لِحُزَيْفَةَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حزیفہ سے فرمایا اے حزیفہ کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا او اہدا منہم یعنی میں سے کسی ایک کو پہچان لیا قَالَ حُزَيْفَةُ عَرَفْتُ رَاحِلَةَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواری کو تیس ہزار کے فوج میں سے کچھ افراد کی سواریاں اتنی فیملیئر تھیں حضرت امار کے لیے اور حضرت حزیفہ کے لیے کہ وہ ان سواریوں کو پہچان گئے تھے یعنی بہت بڑی کار ریلی ہو اور اس میں سے کچھ کاروں کو ہم پہچان جائیں یہ اتنا سادہ موضوع نہیں ہے